پچھلے چوبیس گھنٹے سے ہر جگہ یہ چرچہ چل رہی ہے کہ کیا انڈبلڈ ڈان داؤد ابراہیم بھارت کا موسٹ وانٹیڈ داؤد ابراہیم کیا مر چکا ہے کیا اس کی موت ہو چکی ہے کئی لوگ اس بات کو سچ مان رہے ہیں لیکن کئی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ داؤد کے بارے میں اس طرح کی خبریں تو پہلے بھی آتی رہی ہیں اس کے پاس پہنچنا بہت مشکل ہے اس لئے داؤد کی موت کی خبر پر بھروسہ کرنا لوگوں کے لئے مشکل بھی ہو رہا ہے کیونکہ یہ دنیا جانتی ہے کہ پچھلے تیس سال سے داؤد ابراہیم کو پاکستان نے ایسے پال کر رکھا ہے کہ نہ تو پاکستان اس بات کو کبھی مانتا ہے اور نہ ہی داؤد کے بارے میں کوئی کنفرم خبر باہر آنے دیتا ہے ایک دم چھپا کے رکھتا ہے اس کو اس لئے اگر داؤد مر بھی گیا تو اس کا کنفرمیشن یہ پاکستان تو نہیں دے گا وہ تو آپ بھول جائیے کہ پاکستان کبھی کہے گا کہ داؤد کو کسی نے مار دیا ہے اس کی چھپٹاہٹ سے پکڑنا پڑے گا اس کی کچھ خبروں سے پکڑنا پڑے گا لیکن داؤد کو لے کر جو زبردست چرچہ چل رہی ہے اور جس طرح سے پاکستان میں اسے لے کر حلچل تیز ہے اس میں کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس بار داؤد کو لے کر پاکستان میں کچھ تو بڑا ہوا ہے ایسا کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں داؤد ابراہیم مرنے والا ہے اس کو لے کر چرچہ چل رہی ہے داؤد کو کسی نے زہر دے دیا ہے اس کو لے کر تو جبردست چرچہ ہے کراچی کے اسپطال میں داؤد بھرتی ہے اس کو لے کر بھی ہر جگہ اگلی محلے میں چرچہ ہے داؤد کی حالت بہت نازک ہے کیا حال ہے لوگوں کو پتا نہیں چل پا رہا لیکن اس کی حالت نازک ہے یہ بھی چرچہ چل رہی ہے دراصل آج دن میں اچانک داؤد کے مرنے کی خبریں بھی وائرل ہونے لیں کہ گیا داؤد تو گیا لوگ کہنے لگے کہ بہتر اوروں کے پاس چلا گیا داؤد کا مرنہ بہت بڑی خبر ہے اس لئے ہم نے اس خبر کی ڈیٹیل میں جانے کا فیصلہ کی آپ کو ہم ایک ایک ڈیٹیل دیں گے کہ داؤد ابراہیم زندہ ہے یا مر گیا ہے اس کو لے کر کیا کیا خبریں آ رہی ہیں داؤد ابراہیم کو زہر دینے کی خبر کیسے اور کہاں سے آئی پہلے اس کے بارے میں بتا دیں دراصل داؤد پاکستان کے کراچی شہر میں رہتا ہے پاکستان نہیں مانتا ہے لیکن یہ سب کو پتا ہے کہ وہ کراچی میں رہتا ہے آج صبح داؤد کو زہر دینے کی خبر آئے سوشل میڈیا پر داؤد ٹرینڈ کرنے لگا دعویٰ کیا جانے لگا کہ داؤد کو زہر دے دیا ہے کسی نے کسی انجان آدمی نے داؤد کو زہر دیا ہے یہ دعویٰ ہوا اور داؤد کو گمبیر حالت میں اسپتال لے جائے گیا ہے اسپتال میں داؤد کی حالت نازک بنی ہوئی ہے اور پاکستان میں بھی داؤد کو لے کر چرچہ تیز ہو گئی ہے یہ تمام باتیں سوشل میڈیا میں جنگل میں پھیلی آگ کی طرح تیزی سے پھیلنے لگے کراچی کے اسپتال میں داؤد کا علاج جاری ہے یہ بھی کہا جانے لگا اور اسپتال کو چھابنی میں بدل دیا گیا ہے داؤد جس فلور پہ وہاں اور کوئی پیشنٹ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ کی چیزیں خبریں باہر آنے لگے اسی طرح کے اور دعوے کیے جا رہے ہیں یہاں تک کہا جا رہا کہ داؤد کی موت ہو بھی چکی ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ داؤد سیریس ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں مر گیا نکل لیا ختم لیکن پاکستان داؤد کے بارے میں کبھی کوئی جانکاری نہیں دے گا اس لیے خبر کتنی صحیح ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتے گا لیکن داؤد کو لے کر الگ الگ طرح کی چرچائیں ہو رہی ہیں اور الگ الگ دعوے کیے جا رہے ہیں ایک دعوے یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ داؤد کا علاج کراچی میں اس کے بنگلے میں ہی ہو رہا ہے کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے اسپتال میں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ داؤد کے بنگلے میں ہی آئی سیو کی سویدہ لگا دی گئی ہے اور اسے زہر کا انٹیڈوٹ دیا گیا ہے پھر بھی حالت صدر نہیں رہی ہے داؤد بے ہوشی میں پانی مانگ رہا ہے آئی سیو میں گارڈ ستین آتے ہیں کمرے کے باہر پاکستانی رینجرز تین آتے ہیں اور آئی سیو کے عدیقاری لگاتار جانکاری لے رہے ہیں اس طرح کی بھی خبریں چلنے ہیں مطلب گھر میں ہی علاج ہو رہا ہے اس کو اسپتال نہیں لے جائے گیا اس کے بعد پاکستان میں کچھ ایسا ہوا جس سے یہ سنکیت مل رہا ہے کہ داؤد کے ساتھ کچھ تو ہوا ہے جو پاکستان دنیا سے چھپانے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں داؤد کی خبر کے بعد پاکستان میں اچانک انٹرنیٹ ڈاؤن ہو گیا داؤد کو زہر دینے کی خبر کو روکنے کی کوشش کی گئی یہ کہا جا رہا ہے علاقہ اس کا ایک اور اینگل بھی ہے وہ بھی بتاؤں گو لیکن یہ کہا گیا کہ لاہور کراچی اسلام آباد سمیت پورے پاکستان میں سرور ڈاؤن تھا سوشل میڈیا پر ٹویٹر فیس بک انسٹا پر بھی روک لگی ہوئی تھی رات سے پاکستان میں انٹرنیٹ کی سپیڈ کو دھیما کیا گیا انٹرنیٹ پر داؤد سے جڑے ہیشٹائگ ہٹایا جانے لگے داؤد سے جڑی ہر جانکاری کو پاکستان ہٹا رہا ہے یہ کہا گیا حالانکہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی عمران خان کا ایک آن لائن کارکرم تھا اس کو روکنے کے لیے یہ سب ہو رہا ہے لیکن بھائی پھر داؤد کے جو ٹرنڈ ہو رہے تھے ہیشٹائگ اس کو کیوں ہٹایا پاکستان کے پترکار بھی یہ مان رہے ہیں کہ انٹرنیٹ دھیما کیا گیا سوچل میڈیا پر میسج بہت دیر میں جا رہے ہیں پاکستان کی پترکار اسے داؤد کو بچانا بھی ہے لیکن وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اسے کسی نے مار دیا کیسے کہو گے بھائی تمہ تم تو کہتے ہو داؤد تمہارے ہیں ہی نہیں تراصل پاکستان میں داؤد کے کئی ٹھکانے اور کم سے کم دس ٹھکانوں کے بارے میں جانکاری پبلک ڈومین میں جن میں کراچی میں ساتھ ٹھکانے بتایا جاتے ہیں ان میں شاندار بنگلے شامل ہیں پاکستان کی رازدانی اسلام آباد میں دو بنگلے بتایا جاتے ہیں اور راول پنڈی میں داؤد کا ایک ٹھکانہ ہے جہاں سینہ کا مکھیالے بھی ہے داؤد ابراہیم کو خود پر حملہ ہونے کا ڈر ہمیشہ بنا رہتا ہے اس لئے وہ اپنی جگہ بدلتا رہتا ہے ایک جگہ پہ نہیں رہتا کس ٹھکانے پر داؤد کب تک رہے گا یہ کوئی نہیں جانتا پاکستان میں کس طرح سے آتنکی مارے گئے جیسے ایک انجان گنمن نے آتنکیوں کو مارا ہے بھارت میں موسٹ وارڈنیٹ آتنکی جو ہیں وہ وہاں پاکستان میں مارے جا رہے ہیں اور اب داؤد کو بھی کوئی انجان آدمی مار رہا ہے زہر دے کر مار دیا ہے یہ خبر اڑ رہی ہے اب آپ خود سوچئے کہ آتنکیوں کے لیے جنت پاکستان میں آتنکیوں کو مارنے کی خبریں آ رہی ہیں اور یہ وہ آتنکی ہیں جو بھارت میں موسٹ وانٹیڈ ہیں ایسے میں اگر کسی انجان آدمی نے داؤد کو زہر دے دیا تو وہ ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی کچھ بھی چل رہا ہے بھائی بھارت کے ہر دشمن اچانک مر رہے ہیں اور مارنے والے انجان لوگ نکل رہے ہیں کیونکہ سرکشا کے بیچ کسی کو گولی مارنا تو آسان نہیں جتنا خوفیہ طریقے سے گھس کر اس کے کھانے پینے میں کچھ زہر ملا دیا جا سکتا ہے وہ گولی مارنا تو مشکل ہے تو اگر داؤد کو زہر دیا گیا تو ایسا نہیں ہے کہ اسے سیرز سے خارج کر دیا جا سکتا ہے انہیں اس کو زہر کیسے مل سکتا ہے ہاں کوئی کہتا ہے کہ گولی مار دیا تو ایک بار کے لیے سوال ہوتا ہے کہ اتنی سرکشا کے بیچ کون گھس کے گولی مار دے گا جی لیکن زہر دینے کی بات پر پوری طرح سے اسے خارج نہیں کیا جا سکتا ہے انجان گنمین نے جناتنکیوں کو موت کے گھاٹ اتا رہا ہے ان میں سترہ دسمبر دوہزار تئیس حبیبولہ عرف خان بابا لشکر تیبہ کا اس کو مار دیا گیا مطلب ایک دن پہلے حافظ سعید کا رائٹ ہینڈ تھا پلواما اور اوری اٹیک میں شامل تھا اسی طرح سے اور دس دن پہلے جائے گیا تو چھ دسمبر دوہزار تئیس ہنجلہ عدران کو مار دیا لشکر تیبہ کا تھا چودہ نومبر دوہزار تئیس کو محمد مجمل کو مار دیا یہ بھی لشکر تیبہ کا تھا آتنکی بارہ نومبر دوہزار تئیس کو تارک رہیم جائش کا کمانڈر تھا مسود ازر کا قریبی تھا اس کو کوئی انجان آدمی مار کے چلا دیا نو نومبر دوہزار تئیس کو اکرم خان لشکر کا تھا اس کو مار دیا پانچ نومبر دوہزار تئیس خواجہ شاید لشکر اور جائش سے جڑا ہوا تھا بیس اکٹوبر دوہزار تئیس داؤد ملک جائش سے جڑا ہوا تھا لشکر سے جڑا ہوا تھا مسود ازر کا قریبی تھا یہ تو کچھ نام ہے کہا جارہا کہ پاکستان میں اسی طرح سے سال دوہزار تئیس میں قریب بیس آتنکی اب تک مارے جا چکے ہیں اور خاص بات یہ ہے کہ ان سبھی آتنکیوں کو ان کے گھر کے باہر بیچ سڑک پر بھرے بازار میں اگیات حملہ افروں نے مارا کسی کو گولی مار کے چلے گئے کسی کو مسجد میں مار دیا کسی کا گلہ کٹ کے چلا گیا کون پتہ ہی نہیں چل رہا اسی لئے کہا جا رہا ہے کہ کسی انجان حملہ ورنے اگر داؤد کو زہر دے دیا ہو تو اس میں کوئی بہت آشری کی بات نہیں ہے وہ سکتا ہے اس بار گولی ہے چاکو سے مارنے کے بجائے طریقہ بدل دیا گیا اور زہر کو دے دیا گیا داؤد کو یہاں پر ایک بات اور گوھر کرنے والی کہ داؤد ابراہیم پہلا آتنکی اور انڈرورڈ ڈان نہیں ہے جسے زہر دیا گیا داؤد سے پہلے لشکر طیبہ کے آتنکی ساجد میر کو بھی زہر دیا گیا تھا یہ تصویر ساجد میر کی ہے جو لشکر کا آتنکی ہے اور اسے بھی زہر دیا گیا اور مارا گیا ساجد میر بھارت کے ساتھ ساتھ امریکہ میں موسٹ وارڈنیٹ آتنکی ہے ساجد میر کو کیسے زہر دیا گیا وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں ساجد میر پاکستان کی کوٹ لکپچ جیل میں بند تھا دسمبر 2023 میں اچانک اسپتال میں بھرتی کیا گیا جانچ کرنے میں پتا چلا کہ اسے زہر دیا گیا تھا اسپتال میں ساجد میر کو ونٹیلیٹر پر رکھا گیا ساجد میر 26 گیارہ مومبائی حملے کا آروپی اب جب جیل کے اندر یہ لشکر کا آتنکی زہر اس کو دیا جا سکتا ہے تو داؤد ابراہیم تک بھی کوئی نہ کوئی پہنچ سکتا ہے اور خاص بات یہ ہے کہ ساجد میر کا کنیکشن داؤد ابراہیم سے بھی بتایا جاتا ہے یعنی کوئی تو ہے جو بھارت کے دشمنوں کو چن چن کے مار رہا ہے پوری فلمی کہانی لگتی ہے داؤد ابراہیم 1993 سے ہی بھارت میں موسٹ وانٹیل ہے اور اسے بھارت لانے کی کئی بار کوشش ہوئی لیکن ہر بار پاکستان اڑنگے اڑاتا رہا داؤد کے ٹھک کو ٹھکانے لگانے کی بھی کوشش ہوئی لیکن قسمت سے وہ بچ نکلا آپ کو ایک ایسی گھٹنا بتاتا ہوں کہ پہلے ہی مار دیتے بھارت کے لوگ داؤد کے لیکن وہ پلان فیل ہو گیا بھارت کے جو موجودہ NSA ہیں عجیر ڈووال انہوں نے داؤد کو ٹھکانے لگانے کا سولیڈ پلان منایا تھا اور بات 2005 کی ہے اس سے میں عجیر ڈووال آئی بی کے ڈریکٹر تھے اور جنوری میں ریٹائر ہوئے تھے اسی سال خبر آئی کہ داؤد کی بیٹی کی شادی میادات کے بیٹے سے ہونی تھی شادی کے بعد ریسپشن پارٹی 23 جولائی کو دوبائی کے ہوتل گرینڈ حیات میں ہونی تھی بھارتی ایجنسیوں کے لیے داؤد کو ٹھکانے لگانے کا یہ سب سے اچھا موقع تھا اس کی ذمہ داری عجیر ڈووال کو دی گئی جو ریٹائر ہو چکے تھے عجیر ڈووال نے آپریشن کے لیے ڈان چھوٹا راجن کے گرگوں کو چلے کہ ڈان سے ہی ڈان کو مروا تو چھوٹا راجن اور داؤد کے بیچ پہلے سے دشمنی چل رہی تھی سیکریسی کے لیہاز سے بھی چھوٹا راجن کے گرگوں کو سلیٹ کرنا سہی تھا پکڑے جانے پر یہ خبر پھیلتی کہ چھوٹا راجن نے داؤد پر حملہ کروایا ہے چھوٹا راجن کے شاپ شوٹرز وکی ملوترا اور فرید تنشا کو بھارت میں ٹریننگ کی گئے وکی اور تنشا کے فرجی ڈاکیمنٹس اور ٹرائیول ہسٹری تیار کی گئے وکی ملوترا اور فرید تنشا کو ٹکٹ دے کر دوبائی بھی بھی بھیج دیا گیا آپریشن سے پہلے ممبائی کے ہوتل میں آخری تیاریاں چل رہی تھے وکی ملوترا اور فرید تنشا کو عجید ڈووال بریف کر رہے تھے مطلب وہاں دوبائی جانے سے پہلے تب ہی ممبائی پولیس کے عدکاری ہوتل کے روم میں پہنچے اور دونوں کو آریسٹ کر لیا عجید ڈووال کچھ کر پاتے دلی سے مدد مانگتے اس سے پہلے یہ بات میڈیا میں لیک ہو گئی اور میڈیا میں لیک ہونے کے بعد پورا آپریشن کینسل کر دیا گیا اس آپریشن کے بارے میں اس سمیں اخباروں میں کافی چرچہ ہوئی اور اس آپریشن کے بارے میں 2015 میں آرکے سنگھ جو فیلال کیندریہ منتری ہیں انہوں نے ایک اخبار کو انٹرویو میں بتایا تھا یعنی داؤد 2005 میں ہی نپٹ گیا ہوتا لیکن لازٹ منٹ پر اس کی قسمت نے ایک طرح سے ساتھ دے دیا داؤد ابراہیم کو زہر دے کر مارنے کی خبر آتے ہی ممبائی پولیس بھی ایکٹیف ہوتے ممبائی پولیس نے داؤد کے رشتہ داروں سے پوستاش شروع کر دی ممبائی کے ناغ پاڑا علاقے میں داؤد ابراہیم کے کئی جاننے والے اور رشتہ دار رہتے ہیں جیسے ہی داؤد کو زہر دیے جانے کی خبر سامنے آئی اس کے بعد ممبائی پولیس کے ایک ٹیم یہاں آئی اور داؤد کے رشتہ داروں سے پوستاش ہوئی ہے آپ کو وہاں سے ایک ریپورٹ دکھاتا ہوں فلال داؤد کے اس علاقے پر ہم موجود ہیں جو کہ ناک پاڑا کہلاتا ہے ممبائی کا اقبال کاسکر کے گھر جو ہے وہ اس کی تصویر آپ کو دکھائیں گے کیونکہ یہاں پر جاچ ایجنسیوں کا پہرہ سب سے پہلے آگے بڑھتا ہے جب داؤد سے جڑی ہوئی کوئی بھی خبر سامنے آتے آپ کو بتا دے کہ یہی پر داؤد کے سب سے قریبی ویکتی اقبال کاسکر کو 2017 میں گرفتار کیا گیا ہے جس کے بعد سے ان کا پریوار یہاں رہتا ہے یعنی کہ داؤد کے رشتدار یہاں پر رہتے ہیں ممبائی پولیس کی ایک تکڑی اس ناک پاڑا علاقے میں آئی جہاں پر انہوں نے نا صرف اس بلڈنگ کے اندر دستک دی بلکہ اس پورے علاقے کے اگر ہم بات کریں تو اس پورے علاقے میں بھی ممبائی پولیس نے کئی لوگوں سے پوچھتاج کی جانکاری کٹھا کرنے کی کوشش کی ادھر بھارت اور پاکستان کے انڈر ورڈ میں بھی داؤد ابراہیم کے مرنے کی خبر سے حلچل مچی ہوئے پولیس انڈر ورڈ پر بھی نظر بنائے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ داؤد کے مرنے کی خبر سے اس کا گینگ پریشان ہے داؤد کے گرگے لگاتار فون کر رہے ہیں کہ بھئی آپ داؤد بچائے کی نہیں بتاؤ ہم کو تو بتاؤ ممبائی دوبائی کولمبو کراچی کے بیچ کالنگ ریٹ ہائی ہے پچھلے 18 گھنٹے کے اندر سیکڑو کال ٹریک کی گئی ہیں پولیس ان فون کالز کی بھی جانچ کر رہی ہیں یعنی کچھ تو گڑ بڑ ہے تب ہی تو فون ہو رہا ہے نا بھائی کہ داؤد بچائے کی نہیں بتاؤ ہم کو تو بتاؤ داؤد ابراہیم لیکن اب دکھتا کیسا ہے کیونکہ داؤد کی لیٹس فوٹو بھی نہیں ہے جانچ ایجنسیوں کے پاس اور اس لئے بڑا سوال یہ ہے کہ داؤد ابراہیم دکھتا کیسا ہے یہ تو کوئی جانتا ہی نہیں پاکستان سے داؤد کی ایک فوٹو تک لیکنے ہوئے اب داؤد کیسا دکھتا ہے یہ پتہ لگانے کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد لی گئی اور جو نتیجہ سامنے آیا وہ آپ کو دکھا رہا ہے یہ تصویریں اے آئی کی مدد سے تیار کی ہی گئی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ داؤد اب اس طرح کا دکھتا ہوگا اس کے بعد سفید ہو گئے ہوں گے چہرے پر جھریاں دکھ رہی ہیں موٹاپا بھی دکھ رہا ہے یعنی اے آئی کی مدد سے داؤد اس طرح کا دکھتا ہوگا یہ تصویر بنائی گئے کیونکہ وہ جو تصویر ہے وہ تو بہت پہلے کی ہے اب داؤد ایسا دکھتا ہوگا یہ کہا جا رہا ہے لیکن آپ سوچئے داؤد کو کس طرح سے پاکستان نے بچا کے رکھا کہ اس کے ایک فوٹو تک لیک نہیں ہونے گی لیکن خبریں آئیں گی اس کے مرنے کی تو اسی طرح سے جو جانکاریاں نکلیں گی اس کے حساب سے ہم آپ کو بتائیں گے کیا جانکاری مل رہے کیا آپ ڈیٹ مل رہا ہے